السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ای ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو فرنڈز آج کافی دنوں کے بعد دھوپ نکلی ہے کافی دنوں کے بعد کیونکہ دھوپ ہی نہیں نکل رہی تھی تو سوچا میں نے کہ چلو آج میں کپڑے دھو لیتی ہوں تھوڑے سے جمع ہو گئے تھے تو آپ کو پتہ ہی نہیں سردیوں میں جتنے کپڑے ہوں اتنی کم ہوتے ہیں تو کپڑے بہت جلدی کٹھے ہو جاتے ہیں اگر تھوڑا سے بھی ذرا وقفہ پڑ جائے تو اس لئے مجھے جیسے ہی لگا کہ آج دھوپ نکلے گی تو میں نے فڑا فڑ سے کپڑے نکالے کے دھو لیتی ہوں دھو کے فارق کروں ایسی انسان کو سر پر ایک بہت سا ہی لگتا ہے تو جتنے میں نے کپڑے دھونے تھے وہ میں نے سائیڈوں پر نکال لی ہیں مطلب تین لوڈ لگاتی ہوتی ہوں میں تو تینوں کو اور سیپری سیپریٹ کر لیا ہے اس کے بعد مشین میں پانے ڈال کے کپڑے ڈال لوں گے اس میں ساتھ ساتھ میں کام بھی کرتی رہوں گے اور کپڑے بھی ہوتے رہیں گے میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا ہو کہ میں کپڑے ایسی مطلب مشین سے نکال کے ویسی کنگال کے نہیں ڈالتی میں نے برش کے ساتھ اچھے سے پہلے یہ ساف کرتی ہوتی ہوں کیونکہ ایک تو میرے ہزبینڈ کے کپڑے ہوتے کام والے اور دوسرے بچے چھوٹے تو وہ کپڑے گندے کر لیتے تو ان کو بھی برش کے ساتھ اچھے سے دھونا پڑتا ہے باقی بیچ میں کچھ ساف بھی ہوتے ہیں انہیں میں ویسے کر لیتی ہوں تو اس لئے میں نے مشین میں ڈال کے جب اکٹے نکال لوں گے اس کے بعد پھر میں تب تک کام کرتی رہتے ہیں صبح صبح لگا لیتی ہوں تو جب تک میرے کام ختم ہوتے تو کپڑے نکل چکے ہوتے ہیں پھر میں بیٹھ کے دھو لیتی ہوں مشین لگائی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ چلو بچوں نے جو پہنے دو دن ہو گئے تو ان کے بھی یہ اتار کے دوسرے پہنا دی تو یہ بھی ساتھ ہی لگیا دھو لیتی ہوں تاکہ پھر اور نہ جمع ہو اور دو دن سکون سے خوزر جائیں اب میں ان کے کپڑے چینج کر لوں گی نہ نہلاؤں گی تو نہیں نہلاتی تو پھر سردی ہے نا کافی زیادہ تو پھر بعض قرص میں موہد ہوگی ان کے کپڑے چینج کر دیتی ہوں کبھی کبھی نہلا دیتی ہوتی ہوں نہیں تو میں اکثر انہیں سردیوں میں خاص ہو پھر فرائیڈے دن ہی نہلاتی ہوں چھوٹے بچوں کو اب میں ان کے چینج کر دوں گی فیزانگ نے صبح ہی کر لیے تھے تو حیدر کے میں نے کر دی ہے بہانیاں کی کر رہی ہوں یہ جو پچھلی کچھ دن گھوز رہے ہیں میں اتنی زیادہ سردی تھی اتنی زیادہ سردی تھی نا میں آپ کو کیا بتاؤں ایک ہمارا یہ جو ادھر علاقہ ہے یہ تھوڑا کھلا سا ہے تو ہمیں کچھ زیادہ ہی لگتی ہے ہمارا روم بھی ایسے سن ہوا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو مکان ہے اس کی ایک سائٹ پر مکان بنا ہوا ہے جو میری سسٹر کا ہے ساتھ میں ادھر رائٹ سائٹ پر اور پیچھے کوئی بھی مکان ساتھ میں نہیں ہے تو خالی پلوٹ ہی ہے تو اس لیے نا زیادہ ہمیں سردی لگتی ہے اوپر سے سردیوں میں گھر کا کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا اتنی سردی لگتی ہے انسان کو خیر یہ بھی میں نے فیل کیا ہے کہ اگر انسان کام کرتا رہے نا کام کرنے لگ جائے تو پھر لگتی بھی نہیں ہے سردی اگر کپڑے دونے ہیں تو کپڑے دونے بیٹھ جائیں پہلے انسان سوچتا ہے یہ کتنی سردی ہے میں بیٹھوں گی تو کتنا تھنڈا پانی ہوگا یہ ہے وہ ہے تو جب کپڑے دونے بیٹھ جاؤ کوئی بھی پانی والا کام کرنے بیٹھ جاؤ تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا تو کام بھی ہو جاتا ہے تو اگر ویسے ہم بستر میں بیٹھیں کہ ہائے سردی ہے بستر میں بیٹھیں چھپ کے یا کمبل وغیرہ اوڑ کے تو زیادہ سردی لگتی ہے اگر کام کرتے ہو جیسے جسم باڈی ایکٹیف رہتی ہے انسان کی جیسے خون گردش کرتا رہتا ہے تو پھر اتنی سردی فیل نہیں ہوتی خیر بچوں کے کپڑے میں نے چینج کر دیئے ہیں اب ان کے لوشن وغیرہ لگا دوں گے کیونکہ سکن ڈرائے ہو جاتی ہے لوشن وغیرہ لگا کے انہیں ٹوپی وغیرہ دے کے نہ پھر کھیلنے کے لئے بھیج دوں گے کیونکہ آج کافی دنوں کے بعد دھوپ نکلی ہے تو چلو بچے بھی کھیل نہیں ہانیا اور ہیدر ہونا تو پھر میں نے باہر نہیں جانے دیتی انہیں پھر چھت پہ بھیج دیتی ہوں چھت پہ دھوپ ہوتی ہے نا تو پھر ادھر کھیل لیتی جب فیضان آ جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ پھر یہ اگر باہر جانا ہو کھیل نہ ہو تو چلی جاتے نہیں تو اکیلے ان دونوں کو میں نہیں بھیج دی بچوں کے کپڑے چینج کرنے کے بعد پھر میں آگئی تھی کچن میں باقی جارو پہنچا تو میں نے صبح ہی کر لیا تھا برطن رہ گیا اس کے بعد پھر میں نے برطن دھوئے برطن دھوئے ایک بعد یہ سینک کا ایڑیا ہے جو میں یہ کلین کرتی ہوتی ہوں یہ کرنے کیا پھر اس کے بعد ہوا جاتا ہے چلے کی باری چلہ بھی میں ساتھ ہی ڈیلی کر دیتی ہوتی ہوں تاکہ پھر یہ صحیح رہتا ہے یہ تو بہت جلدی گندہ گندہ سا لگنے لگ جاتا ہے چلے سے یاد ہایا کہ جیسے سردیاں بھر جاتی ہیں تو ویسے ہی جو لوگ سلنڈر بھرواتے ہیں انہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ ساتھ ہی گیس بھی مہنگی کر جاتی ہے بہت زیادہ گرمیوں کی نسبت کافی زیادہ مہنگی کر دیتے ہیں تو ویسے تو آج کل نیو سٹائل کے چلے لکڑیوں والے چلے ہیں شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں بہت زیادہ چل رہے ہیں جو لوگ جن کے ایریا میں گیس وغیرہ نہیں لگا کافی لوگ وہ یوز کر رہے ہیں وہ چلے تو ہمارے مہنگے میں بھی ہمارے ایریا میں بھی کافی لوگوں نے لیے ہیں یہ لوگوں سے سنا بھی ہے کہ کافی ٹھیک رہتے ہیں مطلب اس کا اتنا وہ بھی نہیں ہوتا دھوان وغیرہ بھی نہیں آتا برطن بھی اتنی کالے نہیں ہوتے مطلب سلنڈر کی طرح یہ اس کا جھنجٹ ہوتا ہے وہ پھونک وغیرہ کرنے کا مارنے کا اس میں پنکھاسا لگا ہوتا ہے چارجر کے ساتھ وہ اسے خود ہی آگ جلتی رہتی بوجھتی نہیں دھوان وغیرہ نہیں ہوتا اب دیکھو اگر تو صحیح رہا تو ہم لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی اکلے لیں جس سردیوں میں چلے انسان یوز کر لیتا ہے کیونکہ گرمیوں میں تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن سردیوں میں گیس بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے کام میرے مکمل ہو چکے ہیں سارے تقریبا اب میں شام کے کھانے کے لیے بھگونے لگی ہوں بلیک چنے آج بلیک چنے بناوں گی میں انہیں بھگو دیتی ہوں تو بھگو کے گرمیاں ہو تو میں ادھر کچن میں رکھ دیتی ہوں لیکن سردیوں میں تھوڑا ہو جاتا ہے پانی بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس لیے میں انہیں چھت میں رکھتی ہوں اور فرینڈز آج کا میرا ولوگ بھی کافی دنوں کے بعد آ رہا ہے تقریبا منت سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ پتہ نہیں میرے چینل میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے کافی اٹینشن میں تھی اس لیے میرا کچھ کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ کوئی فائدہ تو ہونا نہیں ایک ہوتا ہے نا میں نے آپ کو اکٹھا ہی بتانا تھا کہ ماشاءاللہ سے میرے چینل مونیٹائز ہو چکا ہے اور اس کا میں نے بنایا تھا اکاؤنٹ جو ہوتا ہے نا ایڈسن کا اکاؤنٹ تو اس میں پرابلم ہو رہی ہے میں نے کہا تھا جب ایڈسن کا اکاؤنٹ بن جائے گا ویرفیکشن ہو جائے گی سارا کوئی جب پین میرے ہاتھ میں آئے گی نا تو تب میں آپ لوگوں سے یہ گونڈ نیوز سے شیئر کروں گی کہ ماشاءاللہ سے میرا چینل مونیٹائز ہو چکا ہے ہر چیز کلیر ہو جائے گی پروف کے ساتھ میں بتاؤں گی ویسے تو کافی لوگوں کو پتہ چل ہی چکا تھا جب اس میں ایڈس وغیرہ آنے شروع ہو گئے تو لیکن پھر بھی نا میں نے کہا تھا پروپر طریقے سے جب میری بھی خود کی بھی تسلی ہو جائے گی نا تو تب لیکن بیچ میں کافی کام خراب ہو چکا ہے میرا مطلب کام اٹک گیا ہے وہ ایسے کہ جن کے تو یوٹیوب چینلز ہیں انہیں تو پتا ہے کہ اس میں جو ایڈسن کا اکاؤنٹ ہم بناتے ہیں تو وہ میں جو ایڈسن کا اکاؤنٹ ہے نا اس کی ویریفکیشن ہوتی ہے جب آپ کے ٹین ڈالرز ہو جاتے ہیں پورے اس کے بعد تو اس کی ویریفکیشن میں بہت مسئلہ آ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہے میں نے کافی کوشش کی کافی خود بھی کرنے کی کوشش کی تو نہیں ہو رہا اور میرے ہزبنٹ کو اتنا نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں نا انٹرسٹ ہے نا ناولیج ہے اتنا تو میں خود خپ گئی ہوں میں نے ویڈیوز بھی کافی نکال کے دیکھی اس معاملے میں تو بہت کرنے کے بعد بھی نہیں ہوا تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس میں ایک بار بھی اس میں فیلڈ کا آ گیا ویریفکیشن میں آپ کا نیا میچ ہوا آئی ڈی کارڈ بغیرہ کے ساتھ تو پھر اس میں فیلڈ کا آ گیا تو پھر دوبارہ آپ جتنی مرضی کوشش کریں تو دوبارہ نہیں ہونا تو یہ ایک بہت بڑا ریسک ہے تو میں یہ ریسک خود نہیں لینا چاہتی اس لیے میں نے سوچا کہ میں کسی کی ہیلپ لے لیتی ہوں کسی سے پوچھتی ہوں کہ کسی کو جسے نالیج ہو کیونکہ یوٹیوب نے کافی رولز سخت کر دیں اسٹرک کر دیں کافی زیادہ پہلے ایسا اتنا نہیں ہوتا تھا ایزی لی ہو جاتا تھا سب کچھ اب میں نے اپنے بھائی سے بات کی تھی تو اس سے ہے تھوڑا بہت نالیج ہے اس کی کوئی فرینڈ وغیرہ ہیں انہوں نے بھی کچھ بنائے ہوئے چینل وغیرہ تو اسے ہے تھوڑا سا میں نے اس سے بات کی تو کہتا یہ تمہارا کے لیے کہیں نہیں یہ سب کا کافی لوگوں کا ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس میں رسک لینے کی بجائے ہم تسلیق کے ساتھ کسی سے پوچھ کے تو اچھے سے تسلیق کر کے پھر کوشش کریں گے تو اب اس نے کہا ہے دیکھو کیا بنتا ہے میرا میں تو بہت پریشان ہو گئی ہوں سچ میں آپ لوگ بھی پلیز پلیز اب آج بھی میں نے کافی دنوں کے بعد کیونکہ میرے کافی ماشالہ جو اچھے سے سبسکرائبرز ہیں جنہیں میری ویڈیوز واقعی اچھی لگتی ہیں جنہیں فکر ہے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں ویڈیوز کر رہی تو اس لیے میں ان کی لیے بھی کر رہی ہوں کہ چلو جو ایک سلسلہ بنا ہوا ہے اسے بیچ میں کیوں روکنا ہے اللہ کبھی نہ کبھی تو میری مشکلیں حسان کرے گا اس لیے آپ لوگوں کی دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ پلیز میری لی دعا کیجئے کہ جلدی میرا یہ پرابلم جلدی سے سولف ہو جائے تو پھر میں نکٹھی آپ کو یہ بتانی تھی بات لیکن اب بیچ میں یہ مسئلہ ہو گیا خیر اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ اللہ گھر میں دیر ہے دیر نہیں وہ کچھ نہ کچھ ضرور دھوپ میں بیٹھا کے پھر فیزان جب سکور سے آجاتے اسے ادھر ہی بیٹھا کے تھوڑی در بچوں سب کو دھوپ میں بیٹھاتی ہوں اور اسے ہم وقت ادھر ہی کروا لیتی ہوں اس کے بعد پہلے نیچے آگی تھی پھر میں کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی تو بچوں کو بھوک لگی تھی جلدی تو یہ کل کا سالن پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا چلو پہلے انہیں بنا دیتی ہوں سالن میں بنا لوں گی روٹی میں نے بنالی تھی ان کو مکس سبزی تھی ان کے میں رول بنا کے دے رہی لیتے ہیں کھانا تو میں نے کہ چلو یہ کھاتے ہوں کھاتے لگا کے دوں گی اور پھر بعد میں سالن میں بنالی چون رول ماشاءاللہ سے حیدر بھی ان کی طرف دیکھ 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 کھا لیتے ہیں اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا تھا کہ شروع سے دیکھیں گے ویڈیو تو آپ آج کے حساب سے جس طرح موسم ہوا ہے آج کل کا اس کے حساب سے ویڈیو تھوڑی سی نا عجیب سی لگے کہ کب باتیں کر رہی ہے تو یہ ویڈیو تقریبا ایک مند سے پہلے کی ہے تو اس کی حساب سے میں نے اس کی ایڈٹنگ بگر بولا ہے جیسا بھی تھا وہ دن اس کی حساب سے لیکن آج کل تو موسم چینج ہے خیر آپ ایڈیو کیجئے گا یہ تب کی ویڈیو ہے اور ایڈیو ایڈیو میں کمپلیٹ کر دی آپ کو اپنی اصل وجہ بھی بتا دی کیوں میرا ولوگ لیٹ ہوا تھا یہ دعا مانگ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے میں دوبارہ سے کرتی ہوں سلسلہ شروع اپنی طرف سے کرتی جاتی ہوں بھائی بھی کہہ رہا تو اتنی در اپنا سٹاپ نہ کرو تو اپنا بناتی رہو ویڈیو تو میں کوشش کرتا ہوں کسی سے پوچھ کرتے ہیں بھائی میرا لوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بہت جلد ملیں گے انگدہ ایک نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ بھائی اور پلیز پلیز دعا کیجئے گا